اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست عبدالقادر ایک بار بن اسرائیل یعنی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نیک آذبی تھا اس کو ایک ہی بیٹا تھا جب اس نے محسوس کر لیا کہ میں اب زیادہ دنوں دنیا میں نہیں رہوں گا تو اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلا کر وسیعت کی بیٹے خدا کی قسم کبھی مت کھانا نہ سچی اور نہ ہی چھوٹھی کچھ دنوں بعد وہاں مر گیا اس کے مرنے کے بعد کچھ لوگ اس کے بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے تمہارے باپ نے ہم سے اتنا کردے لے رکھا ہے ادا کرو چنانچہ اس نے سب کو ان کے کہنے کے مطابق رکم دے دی یہاں تک کی خود مفلس ہو گیا گزارے کے لیے کچھ بھی نہ رہا مجبور ہو کر وہ اپنی بیوی اور دو بچوں کو لے کر وہاں سے نکل پڑا ایک کشتی میں سوار ہو کر کسی دوسری علاقے میں جانے لگا اتفاق سے کشتی بھور میں فس کر تکلے تکلے ہو گئی تینوں کو کشتی کا ایک ایک تکڑا ہاتھ لگ گیا وہاں ہواوں کے رحم و کرم پر الگ الگ شمت میں بکھر گئے قسمت سے یہاں ایک غریب ایک دن ہوتے ہوتے ایک جزیرے کے کنارے پہنچا زمین پر اترا تو اسے کوئی آدمی نظر آیا اچانک اس نے ایک غیبی آواز سنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے ادھر آ اللہ اپنے کرم سے تجھے ایک خزانہ آتا فرمانے والا ہے چنانچہ اس نے آواز کی ہدایت کے مطابق خزانہ پا لیا کچھ دنوں میں کچھ اور آدمی وہاں پہنچے اس نے آنے والوں کے ساتھ بڑا اچھا برطاو کیا اس کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی لوگ آ کر وہاں بسنے لگے اور چند سالوں میں ہی وہاں غیر آباد علاقہ ایک بڑا کسوہ بن گیا لوگوں نے اسے اپنا حاکم مان لیا ہوتے ہوتے اس کے بڑے بیٹے کو بھی اس کی سخاوت کی خبر لگی تو وہاں بھی مدد حاصل کرنے کے لیے وہاں آ گیا کچھ دنوں میں دوسرا بیٹا بھی وہی آ کر بس گیا وہاں سب ابھی ایک تک ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے تھے اس کی بیوی بہتے بہتے ایک دوسرے ٹاپو میں جا پہنچی تھی ایک آدمی نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا وہاں بھی اس آدمی کی بیازی کی داستہ سن کر اس عورت کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا عورت کو کشتی میں چھوڑ کر خود ہی حاکم کے پاس پہنچا عادت کے مطابق اس کی بھی خوب آبھگت کی گئی حاکم نے اس سے کہا تمہیں آج رات یہیں میرے پاس ٹھہرنا ہوگا وہاں بولا میں اپنے بیوی کو کشتی میں ہی چھوڑ کر آیا ہوں اس کی حفاظت کے لیے تو آدمی بھیج دی جئے چنانچہ حاکم نے انہیں دونے بھائیوں کو بھیجا کشتی کے پاس پہنچے تو رات پڑے کہنے لگے ہمیں اس عورت کے رکھوالی کے لیے بھیجا گیا ہے اگر ہم سو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اپنا حق آدھا نہ کر سکیں اس لیے جاگتیں رہنا چاہیے اور وقت بتانے کے لیے ہم ایسا کریں کہ اپنی اپنی آب بیٹی سنائیں تاکہ کچھ وقت بیٹ جائے رائے پسند آ گئی ایک نے اپنا حال بیان کرنا شروع کیا ہم دو بھائی تھے ہمارے بھائی کا بھی وہی نام تھا جو تمہارا ہے ایک دن ہمارا باپ ہماری ماں کے ساتھ ہم دونوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوا اتفاق سے کشتی ٹوٹ گئی اور ہم چاروں بچھل گئے اب کون کہاں ہیں کسی کو معلوم نہیں دوسرے نے یہاں قصہ سنا تو پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے تمہیں اپنی ماں کا نام یاد ہے پہلے نے اسے اپنے ماں باپ کا نام بتایا تو دوسرا اپنے آپ کو کابو میں نہ رکھ سکا اور اچھل کر اس سے لپڑ گیا اور بولا تم تو میرے بھائی ہو کشتی میں بیٹھی عورت ان دونوں کی بادیں سن رہی تھی حقیقت میں وہاں ان دونوں کی ماں تھی صبح جب آدمی کشتی میں آیا تو دیکھا کی اس کی عورت اداس بیٹھی ہوئی ہے اس سے شک ہوا کہ شاید رات کو ان دونوں پہلے داروں نے اس کے ساتھ ضرور کوئی حرکت کی ہوگی وہاں واپس حاکیم کے پاس گیا اور ان دونوں جوانوں کی شکایت کی حاکیم نے ان دونوں کو طلب کیا وہاں دونوں آ گئے تو حاکیم نے پوچھا تمہاری کیا شکایت ہیں عورت نے کہا ان دونوں سے کہیے کہ اپنی رات والی کہانی دوبارہ سنائیں حکم پاتے ہی دونوں نے اپنے قصے سنا دیا جسے سنتے ہی حاکیم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا خدا کی قسم تو ان دونوں میرے بیٹے ہو ادھر عورت بھی بیچین ہو رہی تھی وہاں بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور بول پڑی خدا کی قسم میں ان دونوں کی ماں ہوں پھر کیا تھا چاروں ایک ساتھ ہو گئے سبحان اللہ دوستو آپ کو آج کے یہ واقع کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ